قیامت سے پہلے کچھ عظیم واقعات اور بھی ہوں گے تو ہم براہ راست یہ کہ قیامت کے واقعات کے اوپر جاتے برزخی زندگی کے بعد ایک واقعہ ایک اور پیش آئے گا جس میں ہم مرنے کے بعد بھی شریک ہو جائیں گے آج ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے جہان در انتظار عدالت عدالت در انتظار مہدی دنیا کو ہے جس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار اللہ میں اقبال بھی گیا کہہ کے گئے اور کبھی جس کو لوگ کسی اور طور پر سمجھتے ہیں وہ خود امامی کے لئے وہ شیر ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزار و سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں امام زمانہ کے لئے شیر کہا ہے اللہ میں اقبال لیں زمانہ بہت تیزی کے ساتھ امام کے ظہور کبرہ کی طرف بڑھ رہا ہے اکثر علامہ کے نزدیک تو امام کا ظہور سغرہ ہو چکا ہے اور امام کچھ لوگوں کے لئے ظاہر ہو چکے ہیں اور جس کی ہم تفصیل میں تو ابھی نہیں جائیں گے دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا تھا ایک زمانہ تھا کہ پچاس پچاس سال ساٹھ ساٹھ سال ستر ستر سال گزر جاتے تھے اور امام زمانہ کے ظہور کی کوئی ایک مشکل سے نشانی پوری ہوتی تھی پچھلے چھے ماہ سے آٹھ ماہ کے عرصے میں ظہور کی ستر سے زائد نشانیاں پوری ہوئیں جن علماء نے کام کیا اس موضوع پر وہ فرماتے ہیں کہ اس پچھلے چھے سے آٹھ مہینے کے اندر ستر سے زائد نشانیاں پوری ہوئیں لیکن علماء کا یہ کہنا کہ اگر ہم ان نشانیوں کو بھی بتانے بیٹھیں تو عام طور پر ایک زمانے بہت بتائی بھی گئی ہیں اور بتائی جانے بھی چاہییں کوئی ایسی برائی کی بات تو نہیں البتہ کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو فقط نشانیاں اور علامتیں بتاتے رہنا یہ گویا ان کو زہر دینے کے مترادف لوگ بیٹھتے ہیں کاغذ اور قلم لے کے کہ ابھی تو فلاں فلاں نشانیاں پوری ہونے باقی ہیں لیکن اب تو جو بن رہی ہے شاہد ہی سوائے چند ایک حتمی علامات کے تقریباً ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں صرف چھ سات حتمی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جو ظہور سے کچھ ہی عرصے پہلے ظاہر ہوں گی ابھی جن کا تذکرہ ہم کرنے بھی والے تو علاماء کہتے ہیں کہ زہر دینے کے مترادف ہے اس بات کو لوگوں کو علامتیں بتانا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو امام کے آنے میں بہت ٹائم اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو شخص یہ سمجھ کے بیٹھے کہ نہیں امام کے ظہور کے علامتیں پوری ہو چکی امام کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت تیار ہو کے اس کو بیٹھنا چاہیے امام کے ظہور کے سلسلے میں تیاری کیا کریں یہ ہمارا موضوع نہیں کتنا اہم موضوع ہے لیکن کیونکہ ہمیں برائرہ اس پر گفتگو نہیں کرنا بلکہ کچھ حالات کا تذکرہ کرنا ہے جو برزخی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے اور ہمارا انتقال ہو گیا اور امام کا ظہور بعد میں ہوا اور پھر اس کے بعد پورا ایک طویل دورانیہ ہوا قیامت سے پہلے اور اس کے کچھ واقعات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے البتہ صرف ایک بات کا ہم تذکرہ کریں گے کہ آج کل کے دور میں ہم کیا کریں امام نے جو شیخ مفید کو ایک خط لکھا تھا اس میں جملہ استعمال کیا تھا کہ اب ہر شخص پر یہ فرض ہے اور واجب ہے کہ تمام ان عامال کو اختیار کرے امام دیکھیں ذمہ داری بتا رہے ہیں ہر شخص پر یہ فرض اور واجب ہے کہ ان تمام عامال کو اختیار کریں جو ہماری محبت سے ان کو قریب کریں اور تمام ان چیزوں سے اشتناب کریں جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب بنیں ہمارا ظہور اچانک ہوگا کہ امام کے جملے توبہ کا اس وقت کوئی امکان نہ ہوگا اور کوئی ندامت ان کو فائدہ نہ دے گی تو بہرحال جب مراجع سے پوچھا گیا آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا ریٹن فتح ہوئیں کہ ہم ان کی غیبت میں کیا کریں سب مراجع نے کہا کہ واجبات و حرام پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائی وہ نہوں کو مکمل طور پر چھوڑی اور واجبات کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا شروع کر دیں یہ آج کل کے دور کی سب سے بڑی ذمہ داری ہیں امام کے سلسل بارے میں چند ایک باتیں بیان کر کے تھوڑا سا امام کا کیونکہ اتنا تفصیلی موضوع ہے اور ایک میں ہم کیسے اس کو مکمل کریں گے میں صرف چند ایک مختصر طور پر امام کی بات بیان کرتے ہوئے اور پھر ان واقعات کی طرف آ جاؤں گا جو برزخی زندگی میں پیش آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد اور پھر ایک سیریز ہوگی واقعات کی جو قیامت تک چلے گی ان کا بھی ایک تذکرہ ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا اطلاق فی الحل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پر کہ امام کے سلسلے میں ایک حکم یہ ہے کہ جب بھی کبھی امام کا نام لیا جاتا ہے تو علماء نے کہا کہ اس وقت عدب اور اس کا دقاظہ یہ ہے اعترام کا کہ امام کا نام سنتے ہی کھڑے ہو جائے جائے اچھا اس چیز کا رواج خود آئمہ معصومین نے خود اس چیز کو رواج دیا تھا آٹھویں امام کے سامنے جب جب حضرت قائم کا تذکرہ آیا تو امام کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ کو سر پر رکھا اور کہا اللہم معجل فرجہو وسحل مخرجہو پروردگار ان کا ظہور جل فرما اور ان کے ظہور کو ہم پر آسان بھی فرما آیت اللہ تعلقانین ایک جملہ کہا ہے فرماتے ہیں گویا کھڑا ہونے والا شخص یہ اعلان کرتا ہے کہ امام آپ کے قیام میں میں ہر ممکن مدد کے لیے آمادہ ہو اور میں گویا یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کے لیے ہر ممکن طور پر تیار ہوں اور خالی زبانی طور پر ہی نہیں میں عمالی طور پر بھی تمام اقدامات کرنے کو تیار ہوں کھڑا ہو کے گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے تو خالی یہ ہم زبانی علابے ہم کو نہیں ملانے چاہییں امام زبانہ کی ظہور کے لیے اور صرف زیارتیں پڑھ رہے ہیں اور امام ہم آپ کے لیے بے چین ہیں اور آنکھیں آپ کو تلاش کر رہی ہیں لیکن کر کرا کچھ بھی نہیں رہے امام کے لیے امام کے مشن کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ان کی آگے بڑھ کر کچھ ان کی ظہور کی راہ کو ہموار نہیں کیا جا رہا امام کو کتنے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی عالمی حکومت کے قیام کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں گے صاحب معرفت ہوں گے اور فاصل و فاجر و بدکار تو نعوذو باللہ نہیں ہوں گے کہ امام ان کو مختلف عہدوں پر فائز کریں ایسے افراد کی امام کو ضرورت ہوگی جو علم بھی رکھتے ہوں اور عادل بھی ہوں گناہوں سے بھی بچتے ہوں ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کر کے امام کو کوئی موہیا کرنے والی بات ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا کیونکہ علم اگر تقوی کوئی انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ گمراہی کی طرف بہت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے علم کو پھیلانا معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی ضرورت ہے جو امام زمانہ کے ظہور کے اندر مددگار ثابت ہوگی اچھا پھر اس کے بعد کہ کیا امام کا نام لیا جا سکتا ہے پہلے تو میں امام کا نام سب کو پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ہمنام ہیں امام زمانہ واقعیدہ مستدرک الوسائل میں روایت ہے کہ جو بھی قائم کے قیام سے پہلے ان کا نام لے گا گویا وہ ان کا منکر ہوگا یعنی امام کا نام لینا ان کی قیام سے پہلے وہ ان کا منکر شمار ہوگا آیت اللہ سیستانی نے بھی احتیاط مستحاب کے خلاف قرار دیا ہے امام زمانہ کے نام لینے کو لیکن بہرحال جب ہمارے امام علی نقی علیہ السلام سے بھی بات پوچھی گئی کہ مولا پھر ان کو کس نام سے ہم مخاطب کریں تو فرمایا ہے کہ انہیں حجت آل محمد کہہ دیا کرو اور باقاعدہ امام کی خود اپنی ایک توقع کے اندر ہے جو مکتوب لکھے ہوئے آتے تھے امام کی طرف سے تحریری ہدایت نامیں اس میں یہ بات تھی کہ ملون ہے وہ شخص ملون ہے وہ شخص جو لوگوں کی محفلوں میں ہمارا نام لیتا ہے اچھا کچھ روایات میں اتنی سختی آئی ہے کہ امام کا نام نہ لیا جائے کچھ روایتوں میں جواز کا تذکرہ بھی آیا ہے یعنی جائز ہے امام کا نام لینا اب اگر حرمت اور جواز کی روایتوں کو جمع کیا جائے تو نتیجہ علماء نے نکالا کہ مقام تقیعہ میں امام کا نام لینا یہ جائز نہیں چیخ و حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے اندر کہا فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا دور اس طرح کا دور ہے کہ اس میں ویسا تقیعہ نیرہ جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا تو اب امام کا نام لینے کی اجازت ہے جب ہی تمام علماء موجودہ علماء کہتے ہیں امام کا نام آج کل کے دور میں لینے کی کوئی ممانعت نہیں اچھا پھر کیا امام کسی کو دکھائی دیتے ہیں تو دیکھئے کبھی کبار پھر آئیمہ کی زندگی میں ملتا ہے اور خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ اکثر پیغمبر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتی شبہ میراج کا تو خرواقع ہے کہ سامنے سے گزرتے چلے گئے اور ان کو پتا نہ چلا امام کا جب غیبت سغرہ کا دور تھا اس وقت کچھ لوگوں کا امام کا مقام معلوم تھا کہ امام کہاں ہے لیکن وہ امام کے جسم کو نہیں دیکھ پاتے کچھ روایتوں میں ہے کہ نہ مکان کا پتا تھا اور نہ ان کے جسم کو کوئی دیکھ پاتا تھا اور یہ جو ایک دماغ میں تصور ہے کہ جو نوابین اربع تھے جو چار امام کے جو نائبین گزرے ہیں ان کو امام کی جگہ کا تو پتا تھا کہ امام کی رہائشگاں کہاں ہے لیکن وہ بھی امام کو دیکھ نہیں پاتے تھے امام زمانہ کے متعلق جب یہ بات ہے کہ امام پیدائش کے دن سے غیبت میں اچھا بعض اوقات دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ جیسے کہ آج کل ہے بھی کہ غیبتِ کبرا میں امام کا جسم بھی غائب ہے نہ ان کے جگہ کا کسی کو پتا ہے نہ امام کو کوئی دیکھ پاتا ہے البتہ کبھی کبھار امام خود کچھ لوگوں مخصوص لوگوں کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں البتہ وہ پھر بھی ان کو پہچان نہیں پاتے وہ چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قائم کی جو غیبت ہوگی نا وہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے ہوگی یعنی دوسرے الفاظ میں اصحابِ کحف کی غیبت کی طرح سے نہیں کہ اصحابِ کحف تو بس غائب ہو گئے غار میں چلے گئے اب بیرون دنیا سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں کہا کہ حضرت یوسف کی غیبت کی طرح سے حضرتِ قائم کی غیبت ہے کہ اتنے عرصہ سالوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی حضرت یوسف کے بھائی جب حضرت یوسف سے ملے تھے تو ان کو پہچان نہ پائے تھے اگرچہ حضرت یوسف سام نہیں موجود تھی کچھ پتہ نہیں کہ امام زمانہ لوگوں سے ملتے ہوں ان کے ساتھ رہتے ہوں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ یہ ہے امام زمانہ اچھا اسی طریقے سے البتہ بہت سے آج کل گمراہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے والے بہت بڑھتے چلے جارہے کتنے ایسے افراد سے تو میں ذاتی طور پر ملا ہوں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں ہم سے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھا امام رہتے کہاں ہیں میں چند ایک صرف باتوں کا تذکرہ کر کے پھر اس کے پر آ جاؤں گا اپنے موضوع پر لیکن غیبت کبرا میں امام کے رہنے کی کوئی خاص مقصوص جگہ نہیں امام کسی بھی شہر میں یا علاقے میں مستقل رہائش اختیار نہیں کرتے اور امام نسبتا غیر معروف رہ کر زندگی کو بسر کرتے البتہ چند جگہیں تو مسلم ہیں کہ جہاں پر امام زمانہ پہنچے ہیں پہنچتے ہیں جاتے ہیں مکہ میں مدینہ میں نجف میں کوفہ میں کربلا میں سامرہ میں کازمین میں مشہد میں قم میں بغداد میں یہ تو امام زمانہ لازمی طور پر ان جگہوں پر تو جاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ جاتے رہتے ہیں جاتے رہیں گے البتہ کچھ امام کی مخصوص نشست گاہیں بھی مسجد جمکران ہے مسجد کوفہ ہے نجف کا جو وادی السلام ہے اس میں جو مقاوے صاحب العمر ہے وہ امام کی مخصوص نشست گاہوں میں سے اس طرح ہلہ میں مقام صاحب العمر ہے وہ ہے اچھا ایک چیز اور اس میں بتا دی جائے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال بھرتا ہے کہ آخر امام جو ایک زندگی بسر کرتے ہیں تو امام کی جو ضروریات ہیں یہ کہاں سے اور امام کی جو اخراجات ہوتے ہوں وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں کیا امام ایک عام انسان کی طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں دنیاوی ذرائع اختیار کرتے ہیں یا خدا کی طرف سے الگ سے معجزانہ طور پر کوئی سہولت ان کو حاصل تو علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ دونوں طرح سے ہو امام بلکل ایک عام طور پر ہی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کی طرح سے غیب سے ان کو بھی اس طرح سے رسط ملتا ہو تو کیا تاجب کی بات البتہ امام کی رہائشگاہ کے مطالق جزیر خزرہ والی روایت جو ہے جس کو لوگ آج کل برمودہ ٹرائنگل کو قرار دیتے ہیں وہ بلکل ایک افسانہ اور منگھڑت چیز تمام علماء نے لکھا کہ یہ بلکل افسانہ ہے اور جزیر خزرہ والی جو روایت ہے وہ سناد اور مطن کے لحاظ سے بلکل قابل اعتنہ نہیں اچھا پھر ایک سوال ہے کہ کیا امام کے بیوی اور بچے ہیں اچھا کچھ روایات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام آئلی زندگی گزار رہے ہیں لیکن اور اس میں یہ بھی ہے کہ امام کے بیوی اور بچے ہیں لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد نہیں اور اگر ہے بھی بالفرض اگر ہو بھی تو بھی خود امام کی ان اولادوں کو بھی یہ بات پتہ نہیں کہ ہم امام کی اولاد ہیں کیونکہ طول عمر امام زمانہ کا موجزہ ہے ان کی اولاد کا موجزہ نہیں اگر ان کی زوجہ کوئی ہوں ان کا موجزہ نہیں تو بہرحال کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہا کہ زیادہ تر جو صحیح ترین روایت ہے کہ امام کی ہاں کوئی اولاد نہیں اچھا کچھ روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہاں اولاد ہیں بلکہ کتاب لکھی بھی گئی ہے امام زمانہ کے بیٹوں کے حالات پر میرے پاس بھی فارسی میں ہے البتہ یہ کہ بہرحال علماء نے کہا کہ جو روایات اس سلسلے میں ہیں وہ اتنی صحیح نہیں ہیں کہ کوئی صحیح ترین آثنٹک روایات کے اندر امام کی اولادوں کا کوئی تذکرہ نہیں شیخ توسی نے کتاب الغیبت میں مفضل ابن عمر سے چھٹے امام سے روایت ایک نقل کی امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی رہائش کا نہ ان کے فرزندوں کو کو علم ہے اور نہ کسی اور کو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے فرزند بھی ہیں لیکن چھٹے امامی کے ایک اور روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بیٹا ہو سوائے اس کے کہ جس کے بعد امام حسین اپنی قبر سے تشریف لے کر آئیں گے زمانہ رجت کی طرف اشارہ ہے بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی کہ ہر امام کا کوئی بیٹا ہوتا ہے سوائے اس کے جس کے لئے ہمارے جد قبر سے اٹھ کر تشریف لائیں گے بس اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوگا جب آٹھویں امام کے سامنے جب آٹھویں امام نے اس روایت کو ذکر کیا تو علی بن حمزہ ایک راوی تھی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئی تو کہنے لے کہ میں قربان جاؤں امام آپ کے آپ کے دادا کے سامنے بھی جب ایسا ہی ذکر ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تعاید کی تھی تو بہرحال خیر اس تحقیق کے اندر جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم نے ایک ویسے ذکر کر دیا کہ مختلف تاکہ تھوڑا سا ایک تعرف امام کا آج ہے ہاں زوجہ کے مطالق بھی کسی روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام کی کوئی اگر ہوں بھی تو ہمیں ہمارے علم میں کم سے کم نہیں اولادوں کے سلسلے میں ایک تھوڑی سیک بحث آئی بھی ہے زوجہ کے سلسلے میں کیونکہ وہی میں نے کہا کہ زوجہ کا یا کسی دول عمر کا موجزہ یہ امام زمانہ سے مخصوص ہے ان کے کسی اور رشتہ دار سے مخصوص نہیں تو اچھا پھر ایک سوال اور ہوتا ہے کیا امام کو خود اپنے ظہور کے حتمی وقت کا علم ہے تو روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام کو وہ بھی اپنے ظہور کا علم نہیں اور چھٹے امامیوں بیان فرماتے ہیں کہ خدا جب انہیں ظہور کرنا ہوگا تو خدا ان کو ظہور کا الہام کرے گا امام کو جب ہی امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے یعنی وہ خود بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے ظہور کا اچھا ایک اور روایت ہے جو چھٹے امامی سے ہے کہ پیغمبر اسلام کی جب رہلت کا وقت قریب آیا تھا تو پیغمبر کو پروردگار کی طرف سے ایک مکتوب ملا تھا ایک مکتوب نازل ہوا تھا اور کہا تھا کہ محمد یہ میری طرف سے تمہارے خاندان کے نجیب اور پسندیدہ افراد کے لئے پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نجیب افراد کون ہے تو کہا کہ یہ علی اور ان کی اولاد ہے مکتوب کے اندر الہدہ الہدہ رقاجات رکھے ہوئے تھے پیغمبر نے اور ہر رقے کے اوپر ایک مہر بھی لگی ہوئی تھی پیغمبر نے مولا سے کہا کہ ایلی اس میں سے جو مکتوب تمہارے لئے ہے اس کی تو مہر کو کھولو اور خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات کے اوپر عمل کرو اسی طریقے سے ہر امام کے دور میں وہ رقاجات سیلڈ اینویلپ جس کو ہم کہیں اپنے زبان میں ہدایات کو لکھے ہوئے ہر اماموں تک منتقل ہوتے رہے اور ہر امام نے اس کی مہر کو کھول کر اور اس کے اندر جو لکھی ہوئے ہدایات کے اوپر عمل کیا کچھ علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہی سلسلہ جاری ہوتے ہوتے امام زمانہ تک پہنچا اور ہو سکتا ہے کہ امام کو اس ہدایت نامے کے ذریعے اپنے ظہور کے وقت کا علم ہو ہو سکتا ہے اس روقع کے اندر جو اس طرح کی باتیں لکھیں اصول کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ امام اس روقع کے ذریعے اپنے ظہور کے حتمی وقت سے واقف ہوں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور سے پہلے قائم کی جو تلوار اور علم ہوگا اس میں خدا بولنے کی قوت کو پیدا کر دے گا اور ایک آواز آئے گی اولی خدا خدا کے دشمنوں قیام کرو اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو کافی میں بھی ہے بہار میں بھی روایت ہیں اچھا اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا امام نے ظہور اب تک کیوں نہ کیا تو دیکھئے ہر انقلاب کے کچھ خارجی اور داخلی عوامل ہوتے ہیں اب آپ خود دیکھتی ہیں کہ جب تک ان آداف ان عوامل کو حاصل نہیں کیا جائے گا جب تک کوئی بھی انقلاب بیکار ہوتا ہے جب تک کہ مخصوص چیز لے حاصل نہ کر لیا جائے خود دیکھتی ہیں آپ کہ جب حضرت عیسیٰ کے کو آسمانوں پر جب اٹھایا گیا تھا اس کے پانچ سو سال بعد پیغمبر اسلام پیدا ہوئے اور پیدائش کے بھی چالیس سال کے بعد اعلان رسالت کیا تھا اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے موقع ہوتا ہے اور ویسے بھی غیبت خدای رازوں میں سے ایک راز ہے اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی اچھا ایک اور بات اور علماء نے بیان کی ظہور کی امام کی کچھ علامات ہیں اور کچھ شرائط ہیں لوگ آپس میں ان کو ملا دیتے ہیں علامات جو ہوں گی نا وہ ظہور سے کچھ پہلے اس سے کچھ قبل نمودار ہوں گی اچھا جبکہ ظہور سے برحراست ربت ہے شرائط کا علامات الگ ہیں امام کے ظہور کی شرائط الگ ہیں علامات ضروری نہیں کہ بیک وقت ظاہر ہوں سالہ سال سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں علامات اور کچھ آخری وقت سے مقصوص ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بہت ساری علامات جیسے کہ پچھلے چھ مہینے میں ستر سے زیادہ علامات پوری ہوں چند ایک کا تذکرہ آ کے چل کے شاید آئے بھی تو اور اسی طریقے سے جو علامت ہوں گی وہ پہلے نمودار ہوں گی اور جلد ختم ہو جائیں گی جبکہ شرائط ظہور سے کچھ عرصے پہلے ہوں گی اور یہ پھر مستقل رہیں گی اچھا باقاعدہ ایک پاکستانی ظاہر چند سال پہلے مشہد میں ان کی خود امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی ایک پاکستانی ظاہر کی امام سے ایک سوال پوچھا تھا انہوں نے مولا یہ بتائیے کہ ہم تو آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں کیا آپ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں امام نے جملہ کہا اوسی بے عدد ظاہر کی سمجھ میں نہیں آیا اور علماء کے پاس گیا وہ ظاہر ان کے سامنے جملہ رکھا تو علماء نے پھر اس کا صحیح طور پر ترجمہ کر کے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں امام فرماتے ہیں کہ ہم کو وسیعت کی گئی ہے بے عدد کہ تم میں سے ایک ایک کو یاد رکھیں انڈیویجول ون بائی ون کو ہم یاد رکھتے ہیں ہمیں باقاعدہ وسیعت ہے اس بات کی تو بہرحال یہ امام کی اتنی سطھ تک آگئی یعنی امام اتنے زیادہ کنسرن ہے کہ ون بائی ون جتنی خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئیں امام ان سے مکمل طور پر ان کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اچھا امام سے پہلے چند چیزوں کے متعلق اور بیان کر دیا جائے پھر ہم فوراں بعد اس کے اوپر آ جائیں گے اپنے موضوع پر سب سے پہلے تو ایک صوفیانی کا خروج ہوگا کچھ علماء نے کہا کہ اصل میں صوفیانی ایک کردار کا نام ہے یہ کسی کوئی فرد واحد پر منحصر نہیں خود چوتھے امام کی اصل میں ایک حدیث ہے جو اس سلسلے میں دلیل کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے کہ صوفیانی کا جو خروج ہوگا وہ بلکل حتمی ہوگا اتنا اور بتا دو اور امام نے فرمایا کہ ہر قیام کرنے والے کے مقابلے میں ایک صوفیانی ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہ کسی کریکٹر کا ایک نام ہوا بحار کے اندر بھی روایت ہے چوتھے امام کی کہ ہر حق کے لیے قیام جو کرتا ہے اس کے لیے ایک صوفیانی ہر زوانے میں اچھا خروج کے نو ماہ کے بعد یعنی صوفیانی کا جب بھی خروج ہوگا اس کے نو ماہ کے بعد اس کو وادی بیدہ میں اس کے لشکر کو غرق کر دیا جائے گا وادی بیدہ مدینے کے قریب ہی ایک مقام ہے اور جب حج کلاسز ہو رہی تھی تو میں نے وادی بیدہ کی فوٹوگرائف بھی دکھائی تھی اور اس وقت بھی یہ بتایا تھا اور ارادہ ہمارا یہ بھی ہے اکثر کی طرف سے بہرحال ایک ہے کہ پہلے جو گروپ تھا جس کی حج کلاسز لیند ہی وہ ذرا ایک مختصر گروپ بھی تھا لیکن اب کافی زیادہ تعداد مختلف گروپ کی ہو گئی اور ان کی طرف سے بھی پیش کریں گے اور کچھ مسائل بھی حج کے تبدیل ہو گئے ہیں پچھلے سالوں کی نزبت تو دوبارہ حج کلاسز شروع کرنے کے کچھ شرائط کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے گا دوبارہ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے تو اس میں میں نے جب کلاسز ہو رہی تھی تو وادی بیدہ جہاں پر صوفیانی کے لشکر وہ غرق کیا جائے گا اس جگہ کی فوٹوگرائف بھی دکھائی تھی اچھا کچھ تو اچھا یہ جو ہے نا یہ امام وادی بیدہ کا زمین میں دھس جانا اور صوفیانی کے لشکر کا یہ حتمی علامات میں سے ایک ہے امام کے ظہور اچھا اسی طریقے سے نفس زکیہ ہے نفس زکیہ کی شہادت یہ کوئی مخلص مومن ہوں گے جو نفس زکیہ کے نام سے جن کو کہا ہے کہ جو دین خدا کے جتنے انحرافات ہیں یعنی دین جن انحرافوں کا شگار ہو چکا ہے اس کے لیے وہ خروج کریں گے اور اس کے بعد قتل کر دیے جائیں گے اور یہ اتنی کوئی پرومنن شخصیت ہوں گے علماء نے کہا کہ روایت میں جملہ ملتا ہے کہ مومنین ان کی شہادت سے بہت رنج محسوس کریں اس کا مطلب ہے کوئی غیر معروف ایسے آدمی نہیں ہوں گے کوئی بہت معروف ہوں گے اور ان کی شہادت واقع ہو اسی طریقے سے سید حسنی سید حسنی کی آمد بھی امام کے قیام سے پہلے اور اس کے پھر فوراً بعد امام کا ظہور ہوگا اور سید حسنی امام کو پہچان لیں گے ان تک پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو یقین دنالنے کے لیے امام سے کچھ دلائل طلب کریں گے جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ بھی ہونے والا ہے اور پھر امام ان کو قائل کریں گے سید حسنی کو اسی طریقے سے دجال کا دیکھیں میں کتنی دیزی سے گزر رہا ہوں لیکن ان کے اندر بھی بڑی تفصیل ہے لیکن ہمیں وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے وہ آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں دجال ویسے تو دجال لغوی اعتبار سے بہت بڑے جھوٹے کو کہا جاتا ہے فریبی انگلیش یا فرانسیسی اسے انٹی کرائیسٹ یہ دشمن مسیح کے نام سے یاد کیا گیا ہے تو شیق صدوق نے بھی ایک روایت لکھی ہے کہ یہ جو دجال ہے نا اصل میں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو چکا تھا اور پیغمبر نے اسے مسلحتا قتل نہیں کیا تھا تاکہ یہ اس کی رسی کو تھوڑا دراز کیا جا اور مستقبل میں یہ امام کے دور میں پہنچ جائے اور اس وقت کا دجال ثابت ہو روایت میں یہ اچھا یہ ظہور کے ٹھیک اٹھارہ دن کے بعد یہ امام کے ظہور کے ٹھیک اٹھارہ دن بعد خروج کرے گا دیکھیں یہ میں اور بتا دوں کہ اگر میں ظہور دجال کہوں تو وہ بھی صحیح ہم لیکن امام کے منصوب ہونے کی وجہ سے ظہور کے لفظ کو ذرا ہم نے بہت متبرک سمجھا ہے اور ترج بھی نہیں ہے اس کے اندر لیکن خروج عام طور پر ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے صوفیانی کے لئے دجال کے لئے اور امام کے لئے ظہور کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ظہور دجال کا بھی لفظ کہیں کہ آپ پڑھ لیں تو وہ بھی کوئی غلط لفظ نہیں یہ ٹھیک اٹھارہ دن کے بعد خروج کرے گا یا ظاہر ہوگا اور اس حد تک یہ تعقیدی عمر ہے روایات میں یہ کہ امام کا اگر ظہور ہو جائے اور اس کے ٹھیک اٹھارہ دن کے بعد دجال کا ظہور نہ ہو تو سمجھ لینا کہ وہ سچا مہدی نہیں ہوگا یعنی اتنا یقینی ہے ٹھیک اٹھارہ دن کے بعد امام کے ظہور کے دجال کا ظہور ہونا اور یہ بھی روایات میں ہیں جس ایک موجودہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہا ہے دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں کی ایک فوج ہوگی یہ ہے اور خروج کے بعد یہ جب خروج کر لے گا تو دجال کی ٹوٹل عمر خروج کے بعد فقط چالیس روز تک ہوگی اور اس کے بعد ہی حضرت حجت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا روایات میں یہ چیزیں بھی ملتی ہے کہ دجال کے ساتھ خاص طور پر اس نے میوزک کا ایک ایسا اندزام کیا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ مومنین بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے صرف وہ لوگ دجال کے ہاتھوں بچ پائیں گے اس کے فرعب میں نہیں آئیں گے جو پہلے سے خود کو اس گناہوں سے دور رکھے ہوئے جو اس دنیا میں بھی گانے نہیں سنتے جو اس وقت بھی میوزک سے دور رہتے ہیں تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے البتہ ایک دوسرا حل بھی جو محفوظ نہیں ہے خدا ان کو محفوظ کرے لیکن بہرحال یہ کہ جو پھر بھی اس میں مقتلہ ہیں اور دجال کا بھی آ جائے تو یہ صرف ادھے کی علم کے ذریعے بات پتہ چلے گی خالی اس کو بھی پھیلائے جائے کہ جس وقت دجال ظہور کرے خروج کرے گا تو جو بھی اس کے شر سے بچنا چاہے گا اس کے لئے روایت میں ایک ہے کہ وہ دجال کی طرف یا تو نگاہ ہی نہ کرے یہ اگر نگاہ کر بھی دے تو سورِ الہمد کا ورد کرنا شروع کر دے وہ دجال کی فتنے سے بچ جائے گا یا سورِ الہمد کا ورد کرتے ہوئے دجال کے اوپر جف کرے تھوک دے تو وہ بھی اس سے بچ جائے گا یہ طریقہ جو ہے پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دجال سے بچنے کا جو طریقہ ہے اچھا اب علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال کا جو لفظ ہے یہ رمزی ہو دجال اصل میں ہر چالہ کو مکار کے لئے بھی دجال کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے مغربی تہذیب جو فریبی ایک تہذیب اس کے لئے بھی دجال کا لفظ ہے اچھا اسی طریقے سے دیکھئے ایک بات اور بتاتی جائے کہ صوفیانی فلسطین سے خروج کرے گا پیوایات میں اچھا فلسطین اور اسرائیل یہ تو بالکل ملے ہوئے ہی ہیں یعنی یہ کہا جائے کہ اسرائیل سے خروج ہوگا سید حسانی کا ایران سے ہوگا اور امام زمانہ کا مکہ سے ظہور ہوگا اچھا یہ جو تینوں واقعات ہیں یہ جو تینوں واقعات ہیں صوفیانی کا پلسطین یا اسرائیل سے خروج سید حسانی کا ایران سے اور امام کا مکہ سے یہ ایک سال کے اندر اندر واقع ہوں گی ایک سال کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی اور یہ بھی ہے دیکھیں اب تو لگ رہا ہے کہ زمانہ اس جنگ کی طرف جا رہا ہے مسلسل ملتا ہے روایت میں کہ امام زمانہ کا آخری مارکہ رام اللہ میں ہوگا روایات میں رام اللہ جو اس وقت فلسطین کا یہ کلابہ ہے انشاءاللہ اس کی بھی میں کبھی تفصیل بتاؤں گا امام کے ظہور سے پہلے خاص چیز اور ہے جس میں بہت باتیں بھی ہم اس لحاظ سے بتانی ہیں جس سے بچنے کے طریقے بھی اس میں آتے ہیں کہ امام کی آمد سے پہلے ایک زوردار دھماکے چیخ کی آواز آئے گی روایات میں یہ اس وقت کے لئے بھی روایت میں ہدایات وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کھڑکی اور دروازے بلکل گھر کے بند کر لے اور خاص طور پر جو شیشوں جہاں شیشے لگیں وہ اس سے دور ہٹ جائے اور سجدے میں چلا جائے اس چیخ کی دھماکے کی آواز کو سن کر اور ایک جملہ کہے وہ مسلسل اس کا ورد کرے سبحان القدوسو ربون القدوسو تو وہ چیخ یا دھماکے کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا یہ روایات میں سبحان القدوسو ربون القدوسو سجدے میں جائے اور مسلسل اس کو ورد کو پڑھتا رہے اچھا وہ اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا اچھا پھر اس کے بعد وہ آسمانی آواز آئے گی دیکھیں میں وقت تفصیل تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں آسمانی آواز آئے گی جبریل کی جبریل کی آواز سن کر لوگوں کے تین گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ تو فوراں امام کی مدد کے لئے نکل کھڑا ہوگا بغیر کچھ سوچے سمجھے یعنی اس کو پتہ ہوگا ایک مخصوص آواز آئے گی جو ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا موجزانہ طور پر جیسے یہ پہلا قدم اٹھائے گا اس کا اگلا قدم مکہ میں ہوگا یہ پہلا گروہ ہے جو موجزانہ طور پر اس کو ایک بہت بڑی سعادت میں لے گی دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس آواز سے مکمل طور پر متفق تو ہوگا لیکن وہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے امام نے بلایا ہے لیکن بیو بچوں کی بھی کچھ مصروف کوئی ذمہ داریاں ہیں یہ دوسرا گروہ ہوگا اور اس کے بعد پھر ایک اور آواز آئے گی جو کہ شیطان کی آواز ہوگی کہ تمہارے رب نے فلسطین میں ظہور کیا ہے یہ اسرائیل میں جس کو کہا جائے اور اس کے بعد پھر ایک اور آواز جبریل کے آئے گی کہ پہلے اس آواز کے پر یقینہ کرنا یہ جھوٹی آواز ہیں اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ مفضل نے شکے امام سے پوچھا بھی تھا کہ مولا یہ بتائی کہ جب یہ قائم ظہور کریں گے تو کیا یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں گی یا اکیلے ہی آئیں گے تو امام نے جملہ کہا تھا کہ مفضل وہ اکیلے ہی ظہور کریں گے وہ ظہور سے ایک رات پہلے مکہ میں آ جائیں گے اور مکہ میں وہ رات تنہا گزاریں گے اور اس کے بعد پھر اگلے دن ان کا ظہور ہوگا جب امام آئیں گے تو جو سب سے پہلا جملہ استعمال کریں گے سب سے پہلا جملہ قابے کی پشتے پیٹھ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور سورہ حوت کی چھاسی آیت پڑھیں گے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو تو بقیت اللہ ہی تمہارے لئے سب سے بہتر ہے اس کے بعد امام کی بیعت شروع ہوگی ہے جو تفصیلات ہیں اس کے بعد جو بھی کوئی امام کو سلام کرے گا وہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کے سلام کیا کرے گا امام اس کے بعد پھر جملے ہیں امام کے امام کہنا شروع کریں گے خطبہ دیں گے جو کوئی آدم و شیس کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی آدم و شیس ہوں جو نو اور سام کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی نو اور سام ہوں جو ابراہیم و اسمائل کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں جو موسیٰ اور یوشا کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ دیکھ لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشا ہوں جو محمد مصطفیٰ اور علیہ مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے وہ دیکھ لے کہ میں ہی محمد مصطفیٰ اور علیہ مرتضیٰ ہوں جو حسن حسین کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے کہ میں ہی حسن حسین ہوں جو اولاد حسین کے آئمہ کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو دیکھ لے کہ میں ہی اس نسل پاک کے معصومین کا خلاصہ ہوں اور اس کے بعد پھر امام کہیں گے کہ میری گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنو میں تم کو ایسی چیزوں کی خبر دوں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی اس کے بعد امام آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنا شروع کریں گے آدم و شیس کے صحیفوں کی تلاوت کریں گے نوہ و ابراہیم کے صحیفوں کی تلاوت کریں گے اس کے بعد امام چاروں کتابیں توریت زبور و انجل و قرآن کی تلاوت کریں گے سب سے پہلے جو بیعت امام کی کریں گے وہ حضرت جبرائیل ہوں گے جیسے ہی امام کا ظہور ہوگا ہم اگر اس فقط انتقال کر چکے ہوئے اور ہمارے انتقال کے بعد ظہور ہوا یہ جو مومنین انتقال کر چکے ہیں خدا ظہور کے وقت ان مومنین کی قبور میں ایک سکون کو داخل کر دے گا ایک سکون کو داخل کرے گا ایک ایسی مسرد و شادمانی ہماری قبور کے اندر آ جائے گی اور تمام عذابات برطرف ہو جائیں گے قبور میں مومنین ایک دوسرے کی ملاقاتوں کو جائیں گے اور ایک دوسرے کو ظہور حجت کے حضرت حجت کے ظہور کی مبارک بادے دیں گے اس کے بعد یہاں تو یہ ہو رہا ہوگا قبروں میں ادھر سید حسنی امام کے پاس پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ امام مہدی ہیں تو پھر رسول کا عصا کہاں ہے رسول کی انگوٹھی کدر رسول کا لباس کہاں ہے رسول کی جو زیرہ جس کا نام فازل تھا وہ کدر رسول کا امامہ جس کا نام صحاب تھا وہ کہاں ہے یربو نام کا رسول کا ایک گھوڑا یہ رے بے واو عین وہ کدر غصبہ نام کی کناقہ رسول کا وہ کدر دلدل جو رسول کا خچر تھا وہ کہاں ہے اور یافور نام کا رسول کا جو حیمار تھا وہ کدر رسول کا گھوڑا برراخ کہاں ہے اور علی کے ہاتھ کا جمع ہوا قرآن کدر امام سارے ثبوت سید حسنی کی سامنے پیش کر دیں گے اچھا امام اس وقت اسائے رسول کو زمین پر ماریں گے دیکھیں وہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں اس میں اور اس میں سے پودا نمودار ہوگا جو دیکھتے ہی دیکھتے پھلدار درخت میں تبدیل ہو جائے گا پھر اس کے بعد رسول اللہ کا جو علم ہے جو جنگِ بدر میں بھی تھا اور اس کے بعد جنگِ جمل دو دفعہ وہ علم کھلا ہے خالی اس کے بعد امام اس علم کو پیش کریں گے اور کہیں گے تم اپنا تعرف کرو اب علم اپنا تعرف کرانا شروع کرے گا میں رسول کے حقیقی اور سچے جانشین کے ہاتھ میں ہوں اس کے بعد امام ذلفقار کو پیش کریں گے ذلفقار سے بھی آواز ہے کہ میں اس کے سچے جانشین کے ہاتھ میں ہوں پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ امام مہدی یہ کام کریں گے ایک میں ہے کہ سیدِ حسنی یہ کام کریں گے کہ آسائے موسیٰ کو اٹھا کر زمین پہ ماریں گے اور اسی وقت بارہ چشمیں پھوٹ پڑیں گے ان بارہ چشموں کی بھی خاص وجہ ہوگی اس وقت اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ جو شخص بھی امام کے ظہور کے بعد امام کے پاس پہنچنے والا ہوگا اس سے کہا جائے گا کھانا ہے اور پینے کا کوئی سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے آسائے موسیٰ کے ذریعے جو چشمیں پھوٹیں گے اور کھانے لوگ سہراب بھی اسی سے ہوں گے اور اپنی غزائے ضروریات بھی اس سے پوری کریں گے پوری تفصیل ہے روایت میں اس کے بعد انگوشتری سلیمان امام وہ پیش کریں گے کہ جب حضرت سلیمان کی وہ انگوٹھی جب حضرت سلیمان پہن لیتے تھے تو تمام پرندے اور جانور ان کے گرد جمع ہو جاتے اپنے اپنے مسائل پیش کرتے تھے ان کی زبان میں حضرت سلیمان ان کے جوابات دیتے تھے امام بھی اسی چیز کو دہرائیں گے اور وہ انگوٹھی پہن لیں گے پرندے سارے جمع ہو جائیں گے امام ان کی زبان میں جواب دیں گے اس کے بعد سید حسنی کہیں گے وہ رسول اللہ کی زرہ کہاں ہیں جو ان کے صحیح اور سچے جانشین کے علاوہ کوئی اور نہیں پہن سکتا امام وہ زرہ پیش کریں گے اور سید حسنی سے کہیں گے تم اس کو پہنو سید حسنی لرز جائیں گے نہیں میں اس زرہ کو نہیں پہن سکتا امام اسرار کریں گے کہ نہیں تم پہنو اس کو جب وہ پہنیں گے تو ان کی جسم پر فٹ نہیں آئے گی امام سید حسنی کی فوج کے سامنے اس وقت اس چیلنج کے طور پر اس زرہ کو پیش کریں گے سب پہن پہن کے فوجی پہن پہن کے اس کو دیکھیں گے لیں کسی کے جسم کے پر وہ زرہ فٹ نہیں آئے گی یہاں تک کہ امام پھر اس زرہ کو خود پہنیں گے اور ان کے جسم پر مکمل طور پر وہ زرہ فٹ ہو جائے گی سید حسنی اپنی تمام طرف فوج کے ساتھ اس وقت امام کی بیعت کر لیں گے اچھا اس وقت جب امام کی بیعت ہوگی تو اس وقت اور کون کون بیعت کے لیے آئے گا روایات میں ہے کہ تیس ہزار تین سو تیرہ فرشتے بھی بیعت کے لیے اس وقت پہنچ جائیں گے کچھ اس میں فرشتے وہ ہوں گے ان تیس ہزار تین سو تیرہ میں سے جو حضرت نو کی کشتی میں ان کے ساتھ تھے کچھ فرشتے وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھیکا جا رہا تھا اس وقت ان کے ساتھ کچھ وہ فرشتے ہوں گے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت تھے کہ جب حضرت موسیٰ کے لیے دریہ کو پھارا جا رہا تھا اور کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ فرشتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر بلند کیا جا رہا تھا اور چار ہزار فرشتے نشان زدہ ہوں گے مارکٹ بلکل اور ایک ہزار فرشتے اور ان کے ساتھ نازل ہوں گے تین سو تیرہ فرشتے وہ ہوں گے جو جنگ بدر میں پیغمبر اسلام کی نسرت کے لیے نازل ہوئے تھے اور چار ہزار فرشتے وہ ہوں گے جو امام حسین کی مدد کے لیے کربلا میں تشریف لائے تھے اور لیکن امام نے ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ پھر وہ واپس نہیں گئے تھے یہ فرشتے اس کے بعد پھر واپس آسمانوں میں نہیں گئے امام کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی اردگردی گریہ کنا ہے بال پریشان ہیں غبار آلود ہیں اور یہ قیامت تک ان کا ایک سربراہ ہے ان فرشتوں کے جس کا نام منصور ہے یہ جو بھی ظاہر کربلا جاتا ہے یہ تمام فرشتے اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں جب ظاہر وہاں سے ودا ہونے لگتا ہے کربلا سے اس کو ودا کے لیے آتے ہیں جب کوئی ظاہر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی آیادت کے لیے جاتے ہیں اگر کوئی ظاہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی ناماز جنازہ پڑھنے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں یہ سب کے سب فرشتے آسمانوں میں واپس نہیں گئے تھے اور یہ امام زمانہ کے ظاہر کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ آپ کے نصرت کریں گے ظاہر کے بعد اچھا اس کے بعد میں بھی جیسے کہ پانچویں امام کی وہ روایت ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھانے پینے کے سلسلے میں پیش کی امام فرماتے ہیں نیدہ آئے گی کہ تم میں سے کوئی بھی کھانا لانے کی زہمت کو نہ گوارا کریں کہ امام کے پاس حضرت موسیٰ کا وہ پتھر ہے جس سے بارہ چشمیں پوٹ پڑتے ہیں اور حضرت قائم کا جب ظہور ہوگا تو اس پتھر سے جو چشمیں پوٹیں گے اسی سے لوگ اپنی پیاس کو بجائیں گے اور اسی سے لوگ اپنی بھوٹ کو بھی ختم کریں گے اچھا امام کے پاس جو اسلح ہوگا جس کے مطالق بہت زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں بلکل جدید قسم کا اسلح ہوگا اور امام کی کئی طرح سے امداد ہوگی خاص طور پر جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے قائم کا جو روب و دب دبہ ہوگا نا وہ ایک ایسی دہشت اور روب ہوگا کہ جو لوگوں کے دلوں پر خدا قائم کر دے گا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضب اللہ کا کیسا روب اور دب دبہ ہے حالان کتنی چھوٹی سی جماعت لیکن اس کے باوجود امام کے مطالق ہے کہ ان کا ایک ایسا روب اور دب دبہ ہوگا اور باقاعدہ خود مولا کی بھی حدیث ہے کہ ملائکہ جنات اور مخلص مومنین کے ذریعے شیعوں اور مخلص شیعوں کے ذریعے امام مہدی کی مدد کی جائے گی اور امام فرماتے ہیں کہ ان کا جو روب اور دب دبہ ہوگا روب اور دب دبہ ہوگا وہ ایک ماہ پہلے اور ایک ماہ بعد تک حرکت کرتا رہے گا یعنی امام کے لئے خاص طور پر اس طرح سے مدد کی جائے گی امام جب حکومت اپنی قائم کر لیں گے تو جو ایک کیپیٹل ہوگا جو بالکل یقینی سو فیصد ہے وہ روایات میں ہے وہ کوفہ ہوگا امام کوفے کو اپنا کیپیٹل بنائیں گے خود یہ چھٹے امام کی روایت ہے کہ کوفہ امام کا دارالخلافہ ہوگا اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم کے ظہور کے بعد اپنے شیعوں کو کہ وہ نزولی اعتبار سے مسجد کوفہ میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں گے قرآن جس طریقہ سے نازل ہوا تھا اس کے مطابق قرآن کی تعلیم مسجد کوفہ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ بیٹھے دے رہے ہیں کوفے میں امام کے ظہور کے بعد اتنی مہنگی ہو جائیں گی جگہیں کوفہ اتنا زیادہ مہنگا ہو جائے گا ظاہر امام کا کیپیٹل ہوگا وہاں پوری دنیا سے مومنین وہاں پر جوگ در جوگ پہنچ رہے ہوں کہ وہاں پر کار کو پارک کرنے کا جو کراہ ہوگا وہی دو ہزار دیرہ مہنگا یہ تو میں نے اپنے الفاظ میں کہا ورنہ روایت میں جملہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ کے بیٹھنے کی جگہ دو ہزار دیرہ مہنگا ہوگی اتنا زیادہ کوفہ مہنگا ہو جائے گا فرشتوں کی فوجیں کوفے آ رہی ہوں گی اور جا رہی ہوں گی کوفے کی قیمت زمین آسمان سے باتے کرنے لگے گی اچھا کوفے کے مطالق یہ ہے کہ اتنی برکات نازل ہوں گی کہ کوفے میں آ کر جو شخص بھی کھڑا ہو کر دعا کرے گا اسے ایک ہزار کے برابر عجر بھی دیا جائے گا تو اس لحاظ سے بھی امام کا جو دار الخلافہ ہوگا اس کی بھی بہت تفصیل بیان کی گئی امام کے کچھ وزیر بھی ہوں گے کچھ امال ہوں گے امام کے کچھ امام کے باقاعدہ مشیر ہوں گے ان میں کون کون ہوگا ان میں تو حضرت عیسیٰ ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے سات اصحاب کحف یہ افراد ہوں گے یعنی جو تین سو تیرہ کا جو عدد ہے نا امام کے ان میں پہلے ہی سے سات اصحاب کحف شامل ہیں تین سو تیرہ میں حضرت موسیٰ کے وسیح حضرت یوشا ہوں گے یہ امام کے سارے منسٹرز کے نام ہیں مومن آل فیرون ہوگا قرآن میں جس کا تذکر ہے مومن آل فیرون کو دوبارہ اٹھایا جائے گا سلمان فارسی ہوں گے مالک اشتر ہوں گے ابو دجانہ انساری ہوں گے اور ایک قبیلہ تھا قبیل حمدان ان کے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا حضرت عیسیٰ کے مطلق تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے مجھے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا گیا ہے حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ ہوگا امام کی جو فوج کے سالار ہوں گے ان میں ایک تو شویب بن صالح ہوں گے جو اللہ کے ایک نبی ہیں اور اس کے علاوہ چھٹے امام کے فرزند حضرت اسماعیل بھی ہوں گے روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ امام کی فوج کے سالاروں کے اندر یہ لوگ افراد شامل ہیں اس کے علاوہ حضرت عقیل ہیں حضرت حارس ہیں اور چھٹے امام کے جو صحابی مفضل ابن عمر یہ بھی اس فوج کے اندر شامل ہوں گے کتنی مدت امام کی حکومت رہے گی کچھ روایات میں پانچ سال کا تذکرہ ہے کچھ میں سات سال کا ہے کچھ میں نو سال کا ہے کچھ میں چالیس سال کا ہے اور کچھ میں انیس سال کا بھی ہے اور کچھ میں تین سو نو سال کا تذکرہ بھی ہے روایات یہ ہیں کہ شب و روز کا دورانیاں امام زمانے کے ظہر کے بعد تبدیل ہو جائے گا اور ایک سال دس سال کے برابر ہوگا اور علماء نے کہا کہ یہ جو امام زمانہ کی دور حکومت کی جو مدت ہے اس میں جو اختلاف روایت ہے پانچ سات نو انیس چالیس اور تین سو نو یہ اصل میں ہو سکتا ہے اس میں جمع بھی ممکن یعنی مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام کو تشکیل حکومت کرتے کرتے پانچ سات یا نو سال لگ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ امام چالیس سال میں اپنے اقتدار کو مضبوط کریں کیونکہ پورے دنیا میں اقتدار کو قائم کرنا ہے جس میں ارسا درکار ہوگا چالیس سال کے دور میں جب اقتدار ذرا امام کا مضبوط ہو جائے گا تو امام اس کے نتیجے میں پھر تین سو نو سال تک حکومت کریں اور علماء نے کہا کہ کیونکہ پورے دنیا کے اوپر امام کی حکومت کو قائم ہونا ہے تو اس میں جو کم مدت کی روایات ہیں وہ ذرا غیر حقیقت پسندانا محسوس ہوتی ہیں امید یہی ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں پھر تین سو نو سال تک امام زمانہ کی حکومت رہے گی پھر امام فرماتے ہیں ابو بصیر سے روایت ہے چھٹے امام سے کہ جب معاملات مہدی کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو خدا پست زمین کو بلند کر دے گا اور زمین کے پست جو بلند حصے ان کو پست کر دے گا یہاں تک کہ دنیا ایک ہتیلی کی مانند ہو جائے گا اگر امام نے کہا اگر ہتیلی پہ تمہارے کوئی بال رکھا ہو تو کیا تم اس کو نہیں دیکھ سکتے اس طرح سے لوگ اس کو دیکھیں گے بیہارو لنوار کی باونوی جلد کے اندر یہ روایت ہے اور آج بھی باقائدہ ویب سائٹ ہے گوگل ارت کے نام سے آپ چاہیں تو اس حد تک سیٹلائٹ کے ذریعے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ اتنے سینسیٹیو ہیں کہ آپ اپنے گھر تک کو لوکیٹ کر سکتی ہیں تھوڑی سی ویب سائٹ کو ان کی فیز پے کر دیجئے اس حد تک لوکیٹ کر سکتے ہیں وہ کسی کو بھی جو عام لوگوں کی دسترس میں کہ ایک کسی بھی جگہ کو دیکھ لینا یعنی جب عام لوگوں کی دسترس میں اتنی چیز ہے تو امام زمانہ کے دور میں کتنی زیادہ چیز ہوگی آج لوگ اسی پر حیران ہیں کہ اسرائیل اتنی زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اس کے پاس سب آلات ہیں وہ تو ان کو یہی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کو مارک کرتے ہیں وہاں پر بمباری کرتے ہیں پھر اسی جگہ سے راکٹ کیسے فائر ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو بہرحال تو امام فرماتے ہیں تو اس طرح سے زوم کر کے چیزوں کو دیکھا جا سکے گا جیسے کہ روایات میں بھی امام نے کہا کہ دنیا ایک ہتیلی کی ماند ہو جائے گی زمین پہ ایک کنارے پہ رہنے والا شخص دوسرے کنارے کو دیکھ سکے گا اس کے معنی وہی ہیں کہ کوئی ایسے چیزیں اور آلات ہو جائیں گے جو کہ آج ہم کو اس کے مظاہر نظر بھی آ رہے ہیں آج جتنا مجھے بیان کرنا تھا اس میں سے میں تقریباً فقط چالیس فیصدی بیان کر سکا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ